اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف پرسنل پرونان اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلدہ جلد پہنچتی رہے پرسنل پرونان کی تین ٹائپس ہوتی ہیں پرسنل پرونان کیا ہوتا ہے اس سے پہلے والی لیکچر میں میں پڑھا چکا ہوں اگر آپ نے وہ بھی تک نہیں دیکھا تو اس پر جائیں اس کو دیکھیں اور پھر اس لیکچر پر آئیں تو آپ کو اچھی طرح سمجھائے گا کہ اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے پرسنل پرونان کی تین ٹائپس ہوتی ہیں نمبر ون پہ ہے فرسٹ پرسن دوسری ہوتی ہے سیکنڈ پرسن تیسری ہوتی ہے تھرڈ پرسن آئیے ان کے معنی سمجھتے ہیں کہ فرسٹ پرسن کا کیا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ پرسن کا کیا مطلب ہوتا ہے اور تھرڈ پرسن کا کیا مطلب ہوتا ہے فرسٹ پرسن کہتے ہیں متقلم کو آئی اور وی جو ہوتے ہیں وی کو وی بھی پرنانس کیا جاتا ہے دونوں طرح سے آپ پرنانس کر سکتے ہیں اس کو فرسٹ پرسن کہا جاتا ہے اب فرسٹ پرسن متقلم متقلم کہا جاتا ہے وہ شخص جو کلام کر رہا ہو وہ شخص جو بات کر رہا ہو جو بندہ بزاتے خود بات کر رہا ہوتا ہے اس کو متقلم کہا جاتا ہے اسی طرح آپ پوری انگلش گرامر کھنگال کر دیکھ لیں i اور we جو ہوگا یہ جو بھی کوئی پرسن ہے جو بات کر رہا ہوتا ہے بزاعت خود اس کی جگہ استعمال ہوتا ہے i جو ہے یہ سنگولر ہوتا ہے اور we جو ہے یہ پلورل ہوتا ہے تو متقلم کا کیا معنی ہوا متقلم کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جو بات کر رہا ہوتا ہے جو کلام کر رہا ہوتا ہے کلام کرنے والا یا بات کرنے والے کو متقلم کہا جاتا ہے امید ہے کہ یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی دوسری ٹائپ ہے سیکنڈ پرسن مخاطب اچھا یہاں پہ ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ مخاطب اور مخاطب دو علیدہ علیدہ لفظ ہیں اور ان دونوں کے علیدہ علیدہ معنی ہے فرق صرف زبر کا ہے لیکن کہ معنی کے درمیان بہت بڑا فرق ہوتا ہے جو مخاطب ہوتا ہے مخاطب اس شخص کو کہا جاتا ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے فیس ٹو فیس جس سے آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کلام کر رہے ہوتے ہیں یہ ہے یو یہ سنگولر بھی ہے اور پلورر بھی ہے انگلیش میں سیکنڈ پرسن جو ہے یو ایز ای سنگولر بھی استعمال ہوتا ہے اور پلورر بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے مخاطب مخاطب کے معنی ہوتے ہیں خطاب کرنے والا یعنی جو بندہ اڈریس کر رہا ہوتا ہے اس کو یا جو بندہ خطاب کر رہا ہوتا ہے اس کو مخاطب کہا جاتا ہے جبکہ جو مخاطب ہوتا ہے یہ وہ پرسن ہوتا ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں یعنی جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ میرے لیے مخاطب ہیں اور میں آپ کے لیے مخاطب ہوں اچھا تیسری ٹائپ ہے تھرڈ پرسن تھرڈ پرسن کو اردو میں غائب کہا جاتا ہے غائب یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں خواہ یہ موجود ہو یا موجود نہ ہو اگر موجود بھی ہو تو آپ اس سے بات نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ غائب بھی ہو سکتا ہے اور یہ موجود بھی ہو سکتا ہے اگر موجود ہوگا تو آپ اس سے بات نہیں کر رہے ہوں گے آپ اس سے مخاطب نہیں ہوں گے بلکہ اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوں گے یہ ہے he she it and they he she it جو ہے یہ singular ہیں اور they جو ہے یہ plural ہے اگر specification اس کی آپ دیکھ لیں ہی جو ہے یہ سنگولر مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور شی جو ہے یہ موننس کے لیے استعمال ہوتا ہے ایٹ جو ہے یہ نیوٹر جنڈر جو ہوتا ہے یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دے جو ہے مذکر موننس اور نیوٹر جنڈر جو پلورل ہوتے ہیں یہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بولیے گا والسلام